موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ باگ آپ کی ہر مشکل آسان کرے تو جناب یہ سٹارٹ ہوتا ہے سیکنڈ ڈیسٹینیشن کیونکہ آپ کو میں نے اپنے فرسٹ ولوگ میں دکھایا تھا کہ ہم لوگ دبائی میوزیم گئے تھے پھر ولوگ بہت بڑا ہو جاتا تو اس کے بعد ہی بس میں اب اس کو کنٹینیو کر رہی ہوں تھم میل سے آپ نے اندازہ تو لگا لیا ہوگا سیکنڈ ڈیسٹینیشن تھی ہماری دبائی مال ہمیں وارٹر شو دیکھنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ایکسپلور کرنی تھی تو ہم لوگ گئے تھے یہاں سے دبائی مال اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اس وقت دبائی مغرب کا ٹائم اس وقت ہو رہا تھا جس وقت ہم میں یہ آپ کے لئے ویڈیو بنا رہی ہوں مگر اتنا زبردست لگ رہا تھا اتنی زبردست یہاں پہ کنسٹرکشن ہوتی ہے واقعی میں دبائی رات پہ تو آپ سمجھ نہیں سکتے اتنا جگمگات ہے کہ اگر سونی بھی گر جائے تو بندہ آرام سے اٹھا لیں اتنی روشنی تھی بس ہم لوگ جا رہے تھے دبائی کی طرف اور یہ دیکھئے یہ عالم ہے کہ یہاں درختوں تک پہ کوگنٹ ٹریز تک پہ کہنا چاہیے کہ لائٹے لگی میں ہیں اور ہمارے ملک میں جو حال ہے بس میں سوچتے ہوں اللہ پاک ہمارے بھی ملک کے حالات بہتر کرے آمین تو بس دبائی مال ہمارے رائٹ ہینڈ پہ تھا مگر ٹرافک ایز روچول آپ کو پتا ہے نا کہ اس کی وجہ سے تھوڑی بہت پرابلمز ہوتی ہیں جو ڈیسٹینیشن پہ آپ کو پانچ منٹ میں پہنچنا ہوتا ہے وہ اٹلیس آپ کو ٹوینٹی تو ٹوینٹی فائف منٹ ہو جاتا ہے اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنے سے بس یہ ساری سٹارٹ ہو چکا تھا یہاں سے دبائی مال ہماری کوشش تھی کہ ہمیں جلدی سے راستہ مل جائے پارکنگ مل جائے بٹ یہ تو پوسیبل ہی نہیں تھا خیر کسی طرح سے بھی کوشش کر کے پہنچ گئے اور یہ دیکھئے بس وہ میں نے نہیں دکھایا آپ کو کیونکہ کافی زیادہ تھا اس میں بھی پارکنگ میں دس پندہ منٹ لگ گئے ہم لوگ کو تو یہاں سے سٹارٹ ہوتا تھا دبائی مال ہم لوگ نے پارکنگ تھرڈ فلور پہ کی تھی اس کے تو چھ سات فلورز بنے ہوئے ہیں بٹ یہ کہ بس اس کے بعد ہم لوگ دبائی مال آئے تھے یہ سمجھئے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جن کو برینڈز کا شوق ہے نا بہت زیادہ اور زیادہ تو یہاں پہ فارنرز ہوتے ہیں اور وہ لوگ اگر برینڈ کی چیزیں پروڈیکٹ یوز کرتے ہیں لائک کاسمیٹیکس ہو گئے شیوز ہو گئے گارمنٹ ہو گئے جتنی چیزیں تو بس وہ دبائی مال میں آ جائے اس کو ہر طریقے کا یہاں پہ برینڈ ملے گا یہ جتنے لوگ تھے میرے خیال سے شاید برینڈ فیمس ہی تھے جو زیادہ تھا یہاں پہ جو رش تھا تھوڑا سا ویکیشن بھی تھا ویکنڈ بھی تھا اس وجہ سے بھی کراؤڈ تھا اور تھوڑا بہت رش ہوتا یہاں پہ بہار مطلب وارٹر شو کا یہ بچوں کو خواہیش تھی کہ ہمیں یہ یوگرڈ آئیس کریم ٹیسٹ کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم مینگو فلیور کی ٹیسٹ کریں گے پتہ نہیں کوکونٹ کیسا فلیور ہوگا میں نے تو کہا نہیں کرو پتہ نہیں تم لوگ کو پسند نہ آئے تو انہوں نے مینگو فلیور کی ٹیسٹ کی تھی کیونکہ یوگرڈ مینگو آئیس کریم تھوڑی کھٹی ہوتی ہے ٹیسٹ کرنا چاہیے یہ لوگ نے ٹاپنگ ڈالنی سٹارٹ کی تھی مینگو فلیور تھے تو مینگو ٹاپنگ ہونی چاہیے اچھا یہاں پہ ایک گرام جو تھا ٹیسٹ پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو تھا اور گرام کے حساب سے ویٹ کر کے آپ کو یہاں پہ آئیس کریم ملتی ہے تو ان لوگ نے ٹو گرامز لیا تھا کافی سارے لوگ شوق سے لے رہے تھے یہ دیکن ساری لائن لگی ہوئے اور یہ تھی ان کی مینگو یوگائٹ آئس کریم اچھی تھی ٹیسٹی اور پھر اس کے بعد مجھے ملا فش ایکیوریوم یہ تو اتنا خوبصورت تھا نا وہ جیسے چھوٹے بچوں ہوتے ہیں نا میڈین سوچویشن کچھ اس طرح سے ہو گئی تھی فش ایکیوریوم دیکھ کے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کسی طرح سے میں آگے کی طرف آکے کھڑی ہو گئی اور میں بس ان فشیز کو دیکھتی رہی اس وقت آپ کو ویڈیو میں شاید اتنا اندازہ نہ ہو مگر سیریسلی اتنی بڑی بڑی فش تھی اور اتنا زبردست لگ رہا تھا کہ میرا دلی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے ہٹوں اور یہ پتہ نہیں کیوں اوپر جا رہی تھی اس کی وجہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی اور بہت بڑی بڑی فشیز تھی یار ضرور بچے تو اتنا خوش ہو رہے تھے وہاں پر جو چھوٹے بچے تھے فشیز دیکھ کے کیونکہ بہت ہی زبردست تھا اور اتنی خوبصورت مچھلیاں تھیں ماشاءاللہ سے زبردست واقعی میں یہ دیکھیں اتنی کلر فول اور اتنی زیادہ سپشیز تھی وہاں پر بہت زبردست بہت خوبصورت لگ رہا تھا کافی ٹائم بات دیکھا میں نے فش اکیرم اور یہ جو شاک فشیز اور ساری بڑی بڑی فشیز تھی اللہ بہت زبردست تھی میں تو ہی سوچ رہی ہوں گی پتہ نہیں کیسے کانٹینر میں یہ فشیز لے کے آتے ہوں گے اور یہاں پہ ان لوگ کو رکھتے ہوں گے اکیوئرم میں یہ شاک فش تھی اور جیسے اس کا مونکھ لاوا تھا اوف سو ڈینجر بہت زبردست رہا ایکسپیرینس یہ والا بھی یہ ورلڈ کا سب سے بڑا فش اکیوئرم ہے دبائی مول میں جب بھی یہاں پہ آئیں یا یہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں تو ضرور وزٹ کریے گا بہت خوبصورت ہے اگر آپ یہاں دبائی آئیں یا اگر یہاں رہتے ہیں یہاں رہنے والے تو زیادہ تر لوگ وزٹ کرتے ہیں ویکنڈز پہ کتنی زبردست فش تھی واقعی میں سبحان اللہ اللہ کی قدرت ہے اللہ تعالی نے کیسے کیسے چیزیں بنائی ہیں کافی بڑا تھا بٹھ ہم لوگ کو وارٹر شو دیکھنا تھا تو پھر ہم لوگ یہاں سے نکل گئے تھے کیونکہ وارٹر شو ہر 30 منٹس بات سٹارٹ ہوتا ہے یعنی 7 سے 7.30 تک رہے گا پھر 7.30 کے بعد آدھے گھنٹے بعد 8 o'clock سٹارٹ ہوگا تو 8 o'clock سے 8.30 اسی طرح سے تھا مگر یہ ٹوٹل وارٹر شو بے خالصے شاہ 10 منٹ یہ 15 منٹ کا ہی ہوتا ہے بس یہاں سے ہم بیک سائٹ پہ جا رہے تھے وارٹر شو دیکھنے کے لئے کیونکہ ٹائم ہو رہا تھا صرف 10 منٹ ٹائم چکے تھے وارٹر شو سٹارٹ ہونے میں تو یہ دیکھئے بہار آئے ہم یہ جو اتنا کراؤڈ نظر آ رہا ہے نا یہ صرف وارٹر شو کے لئے تھا اور صرف برج خلیفہ کے پاس پکچر کے جانے کے لئے مگر وارٹر شو جیسی ختم ہوا تو یہاں پہ آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا صرف فل کراؤڈ وارٹر شو کے لئے تھے جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے آگے بس اسی چکر میں تھے کہ کوئی ریلز بنا رہا تھا کوئی ٹک ٹاک بنا رہا تھا کوئی ویڈیوز بنا رہا تھا جیسے میں بھی بنا رہی ہوں آپ لوگ کے لئے تو بس بہت زیادہ کراؤڈ سے وارٹر شو کے لئے تھا اور یہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا برج خلیفہ پہ جو یہ ویڈیوز چل رہی تھی last میری ویڈیو تھی نا جو میں نے بورڈ میں بنائی تھی آپ لوگ کے لئے کروز کی تو جب ہم لوگ ڈینر کر رہے تھے تو وہاں بورڈ میں مجھے برج خلیفہ نظر آرہا تھا اسی طرح سے لائٹنگ میں اور آج میں نے بہت کلوز لی دیکھا چلیں جی یہ پانی میں سے چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ کو شاید نظر آرہے ہوں یا نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ سٹارٹ ہونے سے ایک دو سیکنڈ پہلے اوپر آ جاتا ہے یہ دیکھیں جیسے نظر آرہا یہ سٹارٹ ہو گیا بہت خوبصورت وارڈ شو تھا سیریسلی سمجھئے کہ دبائی مول کا بیسٹ آئیکون ہے یہ یعنی وارڈ شو دیکھنا ہے دبائی مول مشہور ہی سب سے زیادہ پبلسیٹی وارڈ شو کی وجہ سے فش ایکیوریم کی وجہ سے یہاں پہ ہے تو ضرور آنا بہت زبردست تھا میں نے میوزک کوپی رائٹ کی ویسے میوٹ کیا وہاں تھا بہت زبردست شو تھا اور آپ میں سے جو جو میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں آپ لوگ لئے کوشش کرتی ہوں ویڈیوز بناتی ہوں جاتی ہوں ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی میں اپنی فیملی کے ساتھ جاؤں آپ بھی میری فیملی کی طرح ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ رہے ہیں جو جو چیزوں کا انجوائے میں کرتی ہوں اور اپنے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو بھی انجوائے کر رہا ہوں تو فیلحال تو میں آپ لوگ کو انجوائے کر آ رہی ہوں میں نے آپ لوگ کے لئے ویڈیوز بنایا ہے یہ دبائی مول کا آپ کو ورلڈ فیمز فش اکیریم دکھایا اور یہ ایک وارڈر شو بہت ساؤنڈ تھا اس وارڈر شو کا بہت زبردست hope کہ آپ کو یہ چیزیں پسند آ رہی ہوں گی اور میرے ولوگز اچھے لگ رہے ہوں گے تو پیز لائک سبسکرائب کریں اپنی فیملی میں بھی شیئر کرا کریں اور مجھے اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں تاکہ میں آپ کو اس کا آنسر دے سکوں تو جی یہاں پہ یہ لاسٹ مومنٹ سے جو اتنا ہائپر چل رہا ہے یہ وارڈر شو کے بہت زبردست وارڈر شو تھا یہ چلیں جی end ہو گیا یہ وارڈر شو اور اب دیکھئے سب کا سب تھنڈا ہو چکا ہے اور کہاں ابھی اس پر وارڈر شو چل رہا تھا اور یہ برج خلیفہ ایسے ہی ماشاءاللہ چمکتا ہوا اب سب لوگ جا رہے تھے اور پانی کی حالت دیکھئے تھنڈا بلکل پانی دیکھ کے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس کسی ہی طرح سے پہنچ جائے بندہ اور یہ جتنا crowd نظار ہے سب بہار نکلنے لگے اس کے ساتھ ہم لوگ بھی بہار نکل گئے کیونکہ کافی رشتہ اس میں میں نے ویڈیو نہیں بنائی بس ہم لوگ بہار نکل چکے تھے اور بچوں کو بے انتہا سخت بھوک لگی تھی اور ہم لوگ کو بہت زیادہ کیونکہ گھر سے لنجھ کر کے نکلے تھے سنیک سے تو پیٹ بھڑتا ہی نہیں مقص یہ تھا کہ اب ہم لوگ سرچ کر رہے تھے جا رہے تھے کھانے کے لیے اور میں اب آپ کو دکھاؤں گی ہم نے بڑا ہی زبردست ڈینر کیا تھا کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ بلڈنگ یہ فرنٹ سائٹ ہے دوبائی مول کا ایسا لگ رہی ہے چھوٹے چھوٹے سے جیسے ٹائمنٹ سے لگے ہو جیسے پرنسس یا کسی پرنس کا ویلکم کرنے کے لیے ان کے جیسے ویلا ہوتا ہے پیلیس ہوتا ہے بلکل اسی کی طرح آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میں اپنی ویڈیوز میں شورٹس ڈالتی ہوں پرنسس کے کیونکہ میرے چینل کا مقصد یہ جو مجھے اچھا لگتا ہے میں وہی چیزیں شیئر کرتی ہوں تو بس یہ دیکھئے یہ نکلی ہوں میں پڑی مشکل سے ہم لوگ دو دفعہ رونگ پارکنگ میں چلے گئے بس اٹلاسٹ صحیح پارکنگ سے ہم لوگ نکل گئے تو بس ہم لوگ نیویگیشن کے ذریعے جا رہے تھے کھانا کھانے کے لیے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت زبردست ایکسپیئرینس رہا میرا بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ جائے کریں اور شیئر کر رہا کریں یہ دیکھیں ہم لوگ آئے تھے باربیکیو ٹو نائٹ جو کہ شارجہ میں ہے اس کی برانچ دبائی میں بھی ہے بٹھ ہم لوگ شارجہ والی میں آئے تھے یہ اس کے اندر کا بہت اچھا محول تھا زبردست تھا اور یہاں پہ صرف اور صرف بوفے ہوتا ہے اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے ہم کھانا آرڈر کرتے ہیں اپنی چوائس کے نہیں یہاں پر ہٹ کے ساتھ سے بوفے ہوتا ہے سکسٹی درم پر ہٹ تھا یہ میری ہزبنٹ تھے اور جو یہاں کے مینجر تھے انہوں نے بھی مجھ سے بات چیت کی انٹرویو کیا میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ کیا نظام ہے کس طرح کو完成 کیاé چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ بوفے ہوتا ہے آپ کے پاس ہوں ہر اپنی چیزیں سلم پنکر خیر ماشاءاللہ بہت اچھا تھا اور بہت اچھتا تھا مگر ماشاءاللہ بہت اچھتا تھا انشاءاللہ کریں گے تو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے بوفے اتنے زبردست اور مزیدار اور تیسٹی فوڈ تھے 30 پلس فوڈ تھے یہاں پہ وہ میں نے آپ کو بتایا ہے پر ایڈ بھی میں نے آپ کو بتایا یہ میرے فیورٹ تیسٹی سی کباب یہاں موجود تھے یہاں پہ سارے سٹارٹرز تھے چٹنیاں تھی تین چاہ کسیم کی ملی کی چٹنی رشین سالت رائے تھا اور میں نے یہ تیسٹ کیا تھا میکس ویڈیٹیبل کی بہت تیسٹی تھی چھولے ہموس سوپ کی تو میں بنائی نہیں سکی کیونکہ سب لوگوں کو اتنی بھوگ لگ رہی تھی یہ فیش فرائی تھی یہ باربی کیو چکن تھی اور دوسری باربی کیو چکن تھی اور بے خل سے ایک اور ڈیفرنٹ فلیور کی چکن تھی یہاں پہ سٹیم چکن کی اور یہ پہ چاپس تھی یہ بھی کباب تھا کڑائی تھی نہاری تھی رشین سالت مکس سالت تھی اور بریانی بلاو وائٹ رائس کڑی پالک کی ماں پالک تھا ہاں پالک تھا آلو کی سبزیر نان حلوہ چنی کی دال کا حلوہ گلاب جامن جلیبی اور یہاں پہ واتر میلن تھا جیلی تھی شائی ٹکڑے تھے بہت سارا میٹھا تھا یا میں تو اتنا ٹیسٹ بھی نہیں کیا اور یہ میری پلیٹ تھی میرے ساتھ ساتھ میری بیٹھے کی بھی پلیٹ تھی کیونکہ انہوں نے پورا دیا نہیں تھا اس ویسے میں اس کے لیے لے کے آئی تھی آدھا ہم نے چیئر کیا تھا تو ابھی ہم نے کھایا زبردست ٹیسٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست کھانا تھا ضرور جائیں ضرور ایکسپیئنس کریں میں نے آپ کو بتایا ہے اور بس یہ کھانے کے بعد فارگ ہو کے بیٹھے تھے بچوں کا انتظار کر رہے تھے وہ لوگ واش روم گئے تھے ہینڈ واش کرنے کے لیے اور یہاں ہماری میاں بات کر رہے تھے پتہ نہیں کسی کی کال آگئی تھی تو بہت زبردست اور ٹیسٹی ایکسپیئنس رہا بوفے ضرور کرنا چاہیے مانا اتنی چیزیں آپ نہیں کھا سکتے مگر واقعی میں آپ کو بہت اچھا ٹیسٹ ملتا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ بلوگ پسند آیا ہوگا بس اب ہم لوگ ہر کی طرف نکل چکے تھے بہت زیادہ تھک گئے تھے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس بلوگ میں آپ لوگ کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ